اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بروڈر ویو کے اپیسوڈ 76 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ہرشواردن صاحب جو کیونکہ فورن سیکریٹری ہیں یا پھر سبرا منیم جیشن کر جو کہ انڈیا کے فورن منسٹر ہیں یہ لوگ چاہے جتنی بھی اشورنس زیادے منگلہ دش کو سی اے اے اور انہار سی پہ لیکن انڈیا نے اس کو ہر حال میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور ابھی تک اس قانون پر عمل نہ کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ انڈیا کوویڈ میں بری طرح خز گیا ہے اگر کوویڈ نہ آیا ہوتا تو اب تک لاکھوں لوگ خاص طور پر ان اسٹیٹس کے لوگ جو کہ بنگلہ دش کے بورڈر والی اسٹیٹس ہیں انڈیا کی انہاریاز میں اب تک لاکھوں لوگ ڈیٹینشن سینٹرز میں ہوتے اور لاکھوں لوگ بنگلہ دش بھیجے جا چکے ہوتے کیونکہ ان پر سیدھے زیدھے بنگلہ دشی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے ذرا سنیں کہ ہم نے اس پہ کیا انیلائیسز دیا تھا اپیسوڈ سیونٹی سکس میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز بنگلہ دش میں موجود ہیں اور غیر کانونی طور سے بنگلہ دش میں گز بیٹ کر کے آنے والوں کی تعداد بھی دس لاکھ سے زیادہ ہے جن میں سے اکثر انڈیا نیشنلز ہیں اب ایسے میں ایک بہت بڑا خطرہ بنگلہ دش کی اوپر منگلہ رہا ہے اور وہ سی اے اور انہار سی کے تناظر میں سٹیٹ ٹلیس ہونے والے انڈین شہریوں کا خطرہ ہے ایسے میں بنگلہ دش کے عرباب اختیار لوگوں کو یقیناً جلد جلد کوئی فیصلہ کون اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس ایشو میں اب تک صرف دو باتوں نے اس معاملے کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے ایک تو یہ کہ انڈیا موجودہ پینڈمک میں بری طرح سے فس گیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے بورڈرز کے اندر چین آ چکا ہے اگر یہ دونوں عامل نہ ہوتے تو اب تک ایک بہت بڑی تعداد ریفیوجیز کی منگلہ دش کی اندر آ چکی ہوتی بہت سے لوگوں نے ہماری اس بات سے ڈیسیگری کیا تھا کہ منگلہ دش کے انڈیا سے اتنے اچھے تعلق آتے ہیں کہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتا کہ ان لاکھوں لوگ کو منگلہ دش بیج دے لیکن اب ہوا کیا ہے ایک طرف جہاں شیخ حسینہ صاحبہ انڈین بنگال کی جو سی اے میں ممتہ بینرجی صاحبہ ان کو درگا پوجہ کے موقع پہ گفٹس بھیج رہی تھی حالانکہ ممتہ جی کا سینٹرل روڈ رہا ہے منگلہ دش کا پانی روکنے میں یہ جو تیستہ ریور والا ہے اس کے باوجود بھی ان کو گفٹس دیے جا رہے ہیں اور ایک طرف جہاں ڈیسمبر میں شیخ حسینہ اور موڈی صاحب کی میٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ مارش میں تو موڈی صاحب کو بنگلہ دش آنے کی دعوت بھی دے رکھی ہے بنگلہ دش نے صرف یہ ایمپریشن دینے کے لیے کہ بنگلہ دش دوستی چاہتا ہے سب سے لیکن وہیں ان سب پوزیٹیو سگنرز کا جواب کیا آیا ہے انڈیا سے بی جے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جے پی ندا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سی اے اور اینار سی پی ہم جلدی کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں دیر صرف اسی لیے لگی ہے کیونکہ ہم کووڈ میں بری طرح پسے ہوئے تھے یہ وہی سیم بات انہوں نے کی ہے جو کہ ہم نے آپ کو اپیسوڈ سیونٹی سیکس میں بتائی تھی بنگلہ دش میں بہت سارے انیلسٹس ابھی بھی یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ انڈیا ان سٹیٹ لیس لوگوں کو بنگلہ دش کے اندر نہیں بھیجے گا دیکھیں گزوڈ والا جو مدہ ہے وہ آپ کو انڈیا کی ان ریاستوں میں نہیں ملے گا جن کا بورڈر پاکستان یا نیپال کے ساتھ لگتا ہے راجستان میں یہ کوئی مدہ نہیں ہے کہ گزویٹ ہو رہی ہے گجرات میں یہ کوئی مدہ نہیں ہے کہ پاکستان سے گزویٹ ہو رہی ہے پنجاب میں یہ کوئی مدہ نہیں ہے کہ گزویٹ ہو رہی ہے پاکستان سے لیکن ان علاقوں میں یہ بہت بڑا مدہ ہے جو کہ بنگلہ دش کے ساتھ جن کا بورڈر لگ رہا ہے مثال کے طور پر آسام اور بنگال اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا پلان آخر انڈیا نے کس ملک کے خلاف بنایا ہوا ہے اور اس سے سب سے زیادہ اثر کس ملک پر پڑھنے جا رہا ہے کیا بنگال اور آسام کے سٹیٹ لیس لوگوں کو پورا انڈیا کروز کروا کر راجستان کے بارڈر کے ذریعے انڈیا پاکستان بیجے گا کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ وہاں پر تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا ہے ایون پولٹیکل جو چناہ ہوتے ہیں ان میں بھی ڈسکس نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کو کارنر کرنے کے لیے پلان بنا ہوا ہے اور یہ صرف انہی اسٹیٹس میں مددہ ہوتا ہے الیکشن کا مددہ ہوتا ہے جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہی ہیں اسٹیٹس اور اس سلسلے میں بیجے پی نے کئی سال سے پورا ہومورک کر کے رکھا ہوا ہے اور امیت شاہ اور خود مودی جی سمیت بیجے پی کے کئی رہنما on the record یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سب لوگوں کو بنگلہ دیش بھیج دیں گے جو کہ ادھر آ چکے ہیں ان کا اشارہ انڈیا کے ان مسلم لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو کہ ان اسٹیٹس میں رہتے ہیں اب آتے ہیں اس سوال پر کہ exactly کس ٹائم پر بیجے پی اس پلان پر عمل کرنے جا رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا اگلے سال یعنی 2021 کی میڈ سے پہلے پہلے میڈ آنے سے پہلے جون سے پہلے پہلے اس پہ بیجے پی نے کام شروع کر دینا ہے ہم ایسی پرڈکشن کس بیسس پر کر رہے ہیں دیکھیں اگلے سال کے میڈ میں ویسٹ بنگال میں چنا ہونے جا رہے ہیں اور تیستہ کا جو پانی ہے وہ وہاں پر مدہ رہا نہیں ہے کیونکہ بیجے پی اور مامتہ جی دونوں جو ان کی جو پارٹیاں ہیں یہ دونوں ایک ہی اسٹان سے ان کا تیستہ کے پانی کو لے کر کہ ہم نے یہ پانی بنگلہ دش کو دینا ہی نہیں ہے خود ہی یود کرنا ہے تو تیستہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے بڑا ایشو ہے سی اے وہاں پر اور مسلمانوں کے ساتھ جو مامتہ جی کے جو ووٹر ہے ان ایریاز میں جہاں پر بیجے پی کا اور ان کی پارٹی مامتہ جی کی جو پارٹی ان کا سخت مقابلہ متوقع ہے تو ان اسٹیٹس میں جو بیجے پی کے خلاف ووٹ بینک ہے اس انٹی بیجے پی جو ووٹ بینک ہے اس کو بیجے پی رگڑ سکتی ہے اور ان لوگوں کو وہ سی اے اے کی لسٹ میں ڈال سکتی ہے یعنی ان کو اسٹیٹ لیس کر سکتی ہے بیجے پی کو ایک تو یہ ایک اہم ٹول ہے بیجے پی کے پاس کے جس کو وہ ہر حال میں استعمال کر سکتے ہیں جی پی ندا نے اپنی بیجے پی کی جو انٹینشن ہے وہ پہلے ہی واضح کر دی ہے کہ وہ ہندو توہ کے نظرے کے تحت ہی انڈیا کا جو بنگال اسٹیٹس میں آگے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ جی پی ندا کا یہ کہنا تھا کہ ممتہ جی نے بنگال کے ہندووں پر ظلم کر رکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بیجے پی نے وہاں پاور میں آکے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرنا ہے تاکہ وہاں پر جو ان کی ایکسٹریمسٹن کا جو ہندو توہ والا ووڈ بینک ہے اس کو خوش کیا جا سکے لہذا بنگال کی مسلم آبادی کو سی اے اے میں تنگ کرنا اور ان کو ڈیپورٹ کرنا یا ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنا ان کے پاس یہ سب سے بڑا کارڈ ہے جسے وہ نیئر فیوچر میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوسری طرف بنگالہ دش کی جانب سے اس بڑے خطرے سے نمٹنے کیلئے اوپن لی بیانات نہیں دیے جا رہے انفیکٹ ہر سال کی طرح اگلے سال بھی انڈیا کو مارچ میں جو بنگالہ دش کا انڈیپیننس ڈے ہے اس پہ مودی صاحب کو بولایا گیا ہے اور یہاں مودی صاحب بنگالہ دش میں کھڑے ہو کر آج سے پچاس سال پہلے والے واقعات تو بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے بنگالہ دش کی ہیلپ کی تھی سو کولڈ 1971 میں اور وہاں انڈیا میں ان کی ہی پارٹی ریفیوجیز کی لسٹیں منا رہی ہوں گی جن کو بنگالہ دش بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہوگی یعنی یہاں بنگالہ دش میں مودی صاحب مارچ میں کھڑے ہو کر اور دوستی کا دم بھر رہے ہوں گے اور وہاں پر انہی کی پارٹی لسٹیں منا رہے ہوں گے کہ ان انڈیاں کو بنگالہ دش بھیجنا ہے بنگالہ دش میں کھڑے ہو کر 1971 کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ جو لوٹ مار انڈیا کی فوج نے بنگالہ دش میں مچائی تھی اس کا کب وہ ذکر کریں گے مثال کے طور پر 1971 جو وار تھی اسی کے سیکٹر 11 کے بنگالہ دشی کمانڈر میجر محمد عبدالجلیل نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے Unprotected Independence is Subordination یہ بڑی پڑھنے لائک کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے پورا کچھا چٹھا کھولا ہوا ہے کہ کس طرح انڈیا کی فوج بنگالہ دش کی سرکاری امارتوں میں بڑا فرنیچر پاکستان کی فوج کی چھوڑی ہوئی گاڑیاں حتیٰ کہ باتھروموں میں لگے ہوئے شیشے بھی اتار کے چلے گئے وہ بھی انڈیا لے گئے اور حد تو یہ ہو گئی کہ بنگالہ دش کے ہی لوگوں کی جو اپنی پرائیویٹ گاڑیاں تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اٹھا کر لے جائی گئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام شہریوں تک کو یہ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی انڈیا فوج نے لوٹا جاتے جاتے 1971 میں یہ ان کی وہ کانٹریبویشنز تھی لیکن ہر سال انڈیا پرائیویٹ گاڑیا جاتا ہے اور کچھ سال پہلے موجی صاحب کو بھی بلائے گیا تھا اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گویا کہ 1971 میں بنگلہ دش پہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہو اور یہ اتنا بڑا احسان ہو کہ اس کے بدلے یہ آج تک بنگلہ دش کا پانی چوری کرتے رہیں گے اور بنگلہ دش کی جو لوٹ مار 1971 میں مچائے گئی تھی انڈیا کی فوج کی جانب سے اور خود جو بارڈر پر ہزاروں بے گناہ بنگلہ دش کی شہری شہید کی جاتے ہیں وہ سب اسی انڈیا سو کالڈ ہیلپ کے سامنے کچھ نہیں ہیں تو عجب نہیں کہ انڈیا یہ جو سٹیٹلیس لوگ ہوں گے ان کو بھی انڈیا یہی کہ کر بھیج دیا جائے کہ 1971 میں ہم نے ہیلپ کی دی اس لئے آپ قربانی دیں اور ہمارے ان سٹیٹلیس لوگوں کو رکھ لیں یہاں بنگلہ دش کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا سافٹ ڈپلومیسی سے اس آنے والے خطرے سے نمٹا جا سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دش کئی بار سی اے اے پہ پروٹسٹ کر چکا ہے لیکن انڈیا کی ٹاپ لیول کی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سی اے اے کو لاغو کر کے رہیں گے جیسا کہ بی جے پی کے بریزیڈنٹ جے پی ندا نے بھی دو دن قبل کہا ہوا ہے